بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون اباسی ناظرین جس خبر کا پورے پاکستان کو شدت سے انتظار تھا وہ خبر سامنے آ چکی ہے اور جس جو شخص جو ملزم نہ صرف پنجاب پولیس بلکہ پورے پاکستان کو مطلوب تھا اب اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کو فیصلہ بات سے ملزم عابد کو گریفتار کر لیا گیا ہے یاد رہے نو سپتمبر کو لاہور موٹر ویر پر ملزم عابد اور اس کا ساتھی شفقت ان دونوں نے ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے ریپ کا نشانہ بنایا تھا جس پر موقع پر جو ملزم ملزم عابد کا جو ساتھی ملزم ہے شفقت نامی اس کو گریفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد ملزم عابد کی گریفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے تھے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی ملزم عابد ہے یہ گریفتار نہیں ہو پا رہا تھا اب یہ خبر آئی ہے کہ ملزم عابد کو بھی جو لاہور موٹر ویر کیس کا جو مرکزی ملزم ہے اس کو گریفتار کر لیا گیا ہے ملزم عابد کو گریفتار کرنے کے بعد لاہور منتقل کیا جا رہا ہے اور جہاں پر ملزم عابد کے ایک بار پھر ڈی این ای ٹیسٹ کیا جائے گا اس سے قبل ملزم عابد کو چار مرتبہ گریفتار کرنے کے لیے چھاپیں مارے گئے جس میں قصور نانکانہ صاحب فورٹ عباس اور شیخو پورا شامل ہیں پولیس نے متعدد بار ان چار جگہوں پر چھاپیں مارے لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب پولیس موقع پر پہنچتی تو ملزم عابد وہاں سے رفو چکر ہو جاتا تھا اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ملزم عابد کو اس کی بیوی کے ذریعے ٹریس کر کے فیصلہ باد میں پکڑا گیا اور ملزم عابد کی گریفتاری میں پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ قانون نفس کرنے والے اہم اداروں کی مدد شامل تھی اور ملزم عابد کو بڑے سائنٹیفک طریقے سے گریفتار کیا گیا اس میں ملزم عابد کی گریفتاری کے لیے سب سے پہلے ملزم عابد کی جو بیوی تھی اس کو حراست میں لیا گیا اور اس کے ذریعے ملزم عابد کو فیصلہ باد میں گریفتار کیا گیا اس کی جو بیوی تھی اس کے ذریعے ملزم عابد کو فون کیا گیا اور فون کے بعد متعدد بار ملزم عابد سے رابطہ کرنے کے بعد اس کی بیوی کے ذریعے ملزم عابد کو ملزم عابد نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ملزم عابد فیصلہ باد میں آج فیصلہ باد میں آئے گا جہاں پر اس کی بیوی اس سے ملے پنجاب پولیس نے اس تمام تر صورتحال کو بڑی حاضر دماغی سے اور بڑی سنجیدگی سے اور بہت کلیور مائنڈ سیٹ سے اس کو کور کیا جس کی نتیجے میں ملزم عابد آج گریفتار ہو چکا ہے پنجاب پولیس نے ملزم کی بیوی کو فیصلہ بات پہنچایا فیصلہ بات پہنچانے کے بعد پنجاب پولیس کے ذریعے جو پنجاب پولیس نے نمبر دیا تھا ملزم عابد کی بیوی کو اس کے ذریعے ملزم عابد نے اپنی بیوی سے رابطہ کیا بیوی نے جب اس کو فیصلہ بات میں ملقات کے لئے بلایا تو وہاں سے پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملزم عابد کو دھر لیا اب جو اس حوالے سے تمام تر صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب ان دونوں ملزمان کو جو مرکزی ملزم تھے دونوں موقع پر اس ٹائم موجود تھے تو ان کو اب سزائے موت کے لئے یا سخت سے سخت سزا جو کہ یقیناً سزائے موت ہونی چاہیے اس کے لئے کروائی شروع کی جائے گی کل جب اس کی رپورٹ آ جائے گی ڈی این اے کی اس کے بعد اس عمل کو تیزی سے جاری کیا جائے گا اور ان کو کیفرے کرداد تک پہنچایا جائے گا پنجاب حکومت کا بھی اس میں بہت اہم رول ہے پنجاب حکومت کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تعریف کے لائک ہے جنہوں نے بڑے سنسٹیو طریقے سے اس سارے کیس کو ہینڈل کیا اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ پہلے کچھ دن جب میڈیا میں اس چیز کو ڈسکس کیا گیا اور ملزم شفقت نے خود گرفتاری دی اور ایک اور ملزم وہاں سے گرفتار کیا گیا جس کا نام وقار الحسن جس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا کیونکہ جو خاتون تھی متاثرہ خاتون انہوں نے اس کو پہچاننے سے انکار کیا اور اس کو بریوز ذمہ قرار دے کر چھوڑ دیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ ساری صورتحال کو میڈیا سے خاموش کرایا گیا میڈیا میں اس قسم کی کوئی ڈیبیٹ جان بوچ کر اس لیے نہیں کی گئی تاکہ ملزم اپنے آپ کو ایزی فیل کرے اور جب وہ یہ سوچے کہ میڈیا میں اب میڈیا بھی خاموش ہو چکا ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے پنجاب پولیس اس میں جو اپنا معاملات ہیں وہ سست کر چکی ہیں تو روایت کے مطابق جو پہلے ہوتا رہا ہے ملزم نے یہ سوچا کہ اب اس کو ایزی ہونا چاہیے پھر جب اس نے موومنٹ کی تو اسے دھر لیا گیا اور یہ بہت ہی اہم اور خوشخبری والی نیو خبر ہے کہ پنجاب پولیس نے اس طرح کی حکمت عملی تیع کر کے ملزم کو گرفتار کیا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنے کو ملے گا اور پاکستانی قوم اس کا پرزور مطالبہ کر رہی ہے کہ ملزمان کو سرعام فانسی کی سزا دی جائے ملزمان کو نہ صرف سزا موت بلکہ سرعام جو فانسی ہے اس کی سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے جو اور لوگ موجود ہیں اس طرح کے معاشرے میں اور دھرندے جو موجود ہیں ان کو ایک عبرت کا نشان ملے ان کی سرعام فانسی سے تاکہ آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے سے پہلے کوئی بھی دجانور سو مرتبہ سوچے خدا ہم سب کو اپنے حفظ و معان میں رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ